السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں کمیسٹری کی اس پلیلیسٹ میں ڈال دیتا ہوں تو آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہو اور اگر ابھی تک چینل سبکائب نہیں کیا تو چینل سبکائب کر لیں تمام سبجیٹ کی جو نیوکس آئی ہیں ان کی سلوشن ان ایسپلینیشن ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہیں انٹر مالیکولر فورس کیا ہوتی ہے نام سے ظہر ہے کہ انٹر مالیکولر فورس کہ جو مالیکول کی درمیان کے اندر یعنی کہ انٹر مالیکولر ایک مالیکولر دوسری مالیکول کے درمیان میں جو فورس ہوت ہوتی ہے وہ انٹر مالیکولر فورس ہوتی ہے میں پہلے یہاں پہ آپ کو گانسپ کلیر کر دوں کہ یہ انٹر مالیکولر فورس یہ باؤنڈ نہیں ہے جو ہم نے کریمیکل وانڈ لائے ہیں جو UNCLEOanguard جو ہے اس میں یا تو الیکٹران لوز ہوتے ہیں یا گین ہوتے ہیں تو جو لوز یا گین ہو رہے تھا اینیک مانڈ بانتا ہے اور پھر دوسری ہے جس کے اندر شیرنگ آف الیکٹران ہوتی ہے جس میں کووولنڈ مانڈ ہوتا ہے تو نا تو یہ آئینک گانڈ ہوتا ہے نہ یہ کووولنڈ بانڈ ہوت ہے بھئی یہ میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کلورین اور ہیڈروجن کا ایک باؤنڈ بنا ہوئے یہ کوولینڈ باؤنڈ ہے انہوں نے الیکٹران شیئر کی ہوئے ہیں ہیڈروجن نے ایک الیکٹران شیئر کیا ہوئے اور کلورین جو ہے اس نے بھی اپنا ایک الیکٹران شیئر کیا ہوئے ٹھیک ہے تو ان کے اس کو کلورین کو ایک چاہیے تھا اور ہیڈروجن کو بھی اپنا اس کو اپنے آٹھ کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک چاہیے تھا اور اس کو آئیڈروجن کو اپنا ایک جو اس کا آئیڈرموشل ہے اس میں دو الیکٹرون کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک الیکٹرون چاہیے تھا تو انہوں نے اپس میں شیرنگ کی تو آئیڈروجن کے بھی آئیڈرموشل میں دو الیکٹرون ہو گئے اور کلورین کے آئیڈرموشل میں آٹھ الیکٹرون ہو گئے تو یہ تو جو باؤنڈ ہے کلورین کا اور آئیڈروجن کا یہاں بھی جو فورس ہے یہ تو بڑی سٹرانگ فورس ہے اور یہ تو کوولینٹ بانڈ بننا ہوا ہے لیکن اگر اسی طرح کہ ایک اور جو ہے وہ مالکولو ہیڈروجن کا اور کلورین کا یہ دیکھیں یہاں پہ تو یہ جو ہیڈروجن کا پوزیٹیو کلورین کے اوپر یہ جو الیکٹر نیگٹیو زیادہ ہے کلورین تو اس کے اوپر نیگٹیو چارج آئے گا اور جو ہیڈروجن ہے اس کے اوپر پوزیٹیو چارج آئے گا اور یہ جو کلورین ہے اس کے اوپر بھی نیگٹیو چارج آئے گا اور اس ہیڈروجن پر پوزیٹیو چارج آئے گا تو ان مالکول کی درمیان میں ایک ویک سی فورس ہوتی ہے جو ان کو اپس میں اٹریک کر رہی ہوتی ہے یہ اس کو کہتے ہیں انٹرم مالکولر فورس یہاں سے میں آپ کو ایک تصویر سے سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ وہی ہے ایچ سی ایل ایچ سی ایل یہ درمیان میں ان کا تو اپس میں ایک کوولینٹ باند بنا ہوا ہے لیکن اس کلورین کے اور اس ہیڈروجن کے یعنی کہ یہ ایک مالکول ہے اور یہ دوسرا مالکول ہے ان کے درمیان میں ایک فورس ہے جس نے ان کو جوڑا ہوا ہے اور وہ کمزور سی فورس ہے اس کو ویک فورس ہے یہ انٹرم مالکولر فورس ہے یعنی کہ اس مالکول کے درمیان میں اور اس مالکول کے درمیان میں اسی طرح یہ ایک تیسرا مالکول ہے تو یہ اس کے ساتھ جڑ گئی اسی طرح سان آ رہی سے یہ کلورین اور اس کے ساتھ آگی ہیڈروجن آگی جھڑتی رہے گی تو یہ جو ایک مالیکیول کو آپس میں دو سے زیادہ مالیکیول آپس میں جھڑے ہوئے ہیں یہ جو ریڈ لائنز حیال رہی ہیں یہ دیکھنے یہ تو باؤرڈ ہے یہ جو لائنسCe ہو رہی ہیں یہ تو باؤرڈ ہے یہ تو کویلینٹ باؤرڈ ہے لیکن یہ جو ریڈ لائنز ہیں یہ انٹر مالیکیولر فورس ہے یہ کوئی باؤرڈ نہیں ہے نہ کوئی الیکٹران لوز ہو رہے ہیں نہ الیکٹران گین ہو رہے ہیں نہ کوئی شیرنگ ہو رہی ہے صرف اس کے اوپر کلورین کے اوپر نیگٹیو چارج ہے اور اس ہیڈروجن کے اوپر پوزیٹیو چارج ہے تو ان کی درمیان میں ایک فورس بلڈ اپ ہوئی ہوئی ہے اس فورس کو کہتے ہیں انٹر مالیکولر اٹریکشن یا انٹر مالیکولر فورس یہ اسی طرح چلتی رہے گی لیکن یہ ویک ہوتی ہے اس کے اتنا میں آپ کو بتاؤں جس طرح یہ ہیڈروجن اور کلورین کے درمیان میں یہ جو باؤنڈ ہے اس باؤنڈ کو توڑنے کے لئے آپ کو جو انرجی چاہیے وہ تقریباً فور تھرٹی کلو جول پر مال ٹھیک ہے جو انرجی چاہیے آپ کو یہاں پہ فور تھرٹی کلو جول انرجی چاہیے آپ کو اس کو توڑنے کے لئے اور اس کو توڑنے کے لئے یہ ورحی جو ہے صرف سیونٹین کلو جول انرجی سے یہ ان کا یہ جو یہ باؤنڈ ہے یہ ٹوڑ تو یہ ہے تو کتنا فرق آ گیا فور تھرٹی کلو جاول اور یہاں بھی سیونٹین کلو جاول تو یہ ایک اتنا ڈیفرنس ہے یہ ویک سی ایک فورس ہے اور یہ سٹرانگ فورس ہے تو یہ اب یہ جو تصویر ہے اس کے اندر انٹر مرکولر فورس تو ہی ہے آگے ہم ابھی آگے پڑھتے ہیں اس کی کس بھی کتنی ہیں یہاں بھی اس نے یہ جو انگریزی میں بھی یہیں بتایا ہے یہ جو کمیکل باؤنڈ ہے یہ جو ویک فورس ہے اس کی یہ بات کر رہے ہیں میں نے آپ کو آلیڈی کر دیا ہے کہ اس فورس کی بات ہو رہی ہے جو ایک ملکول کو یہ ہیڈروجن کلورائٹ کا ایک ملکول ہے یہ دوسرا ملکول ہے تو ان دو ملکول کی درمیان میں جو فورس ہے انٹر ملکولر فورس یہ کلاتی ہے جو اس ہیڈروجن ایٹم اور کلورین ایٹم کی درمیان میں فورس ہے یہ انٹر ملکولر فورس نہیں ہے یہ ایک باؤنڈ ہے یہ یہاں بھی یہ والی ہے یہ انٹر ملکولر فورس ہے اب اس کی دو قسمیں ہیں انٹر ملکولر فورس کی کون کون سی ایک ہے ڈائیپول انٹریکشن اور دوسری ہے ہائیڈروجن باؤنڈنگ ٹھیک ہے اب ہم پہلے پڑھیں گے ڈائیپل ڈائیپل انٹریکشن کیا ہوتا ہے اس سے پہلے میں یہاں بھی یہ بتا رہا ہے انٹراملیکولر فورس آر دا فورس بٹوین ایٹم ویدین سنگل ملیکول ایک سنگل ملیکول کے اندر جو فورسز ہوتی ہے اس کو انٹرا کہتے ہیں دیس فورسز آر سٹرانگر دن دا انٹراملیکولر فورسز ٹھیک ہے ایس بٹوین ایچ سی ایل یہ ہم نے پڑھا ہے یہ انٹراملیکولر فورسز سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے جو دو ایٹم کے درمیان میں فورس ہوتی ہے جس کو انٹراملیکولر فورس کہتے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں جی ڈائپل ڈوپل کیا ہوتی ہے ڈائپل ڈوپل جو ہے یہ ڈائپل ڈوپل انٹریکشن رزیلٹ ورن ڈو ڈائپل ڈائپولر ملیکولز انٹریکٹ ویڈ ایچ از ایڈر جو ابھی ہم نے اوپر اگزیمپل دی تھی یہ وہی اگزیمپل ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ اگزیمپل اس نے ایچ سی ایل کی دی ہے تو ایچ سی ایل کی درمیان میں اپس میں تو ایک کوولین بانڈ بانڈ بنا ہوئے لیکن اس کلورین کی اور اس ہیڈروجن کی درمیان میں یہ جو انٹر مالیکولر فورس ہے اسی کو ڈائپل ڈائپل انٹریکشن فورس کہتے ہیں جو میں نے آپ کو تصویر بتائی تھی یہ بسیکلی انٹر مالیکولر فورس ہو ہی ہے لیکن یہ انٹر مالیکولر فورس کی جو پہلی قسم ہے ڈائپل ڈائپل انٹر مالیکولر فورس ہی اسی کی یہ اگزیمپل ہے کہ اس کلورین یہ الیکٹر نیگٹیو ہے اور دوسرا یہ ہیڈروجن ان کی درمیان میں جو ایک فورس آف اٹریکشن ہے اس کو کہیں گے ڈائپل ڈائپل انٹریکشن ٹھیک ہے ڈائپل ڈائپل انٹریکشن تو یہ اگزیمپل یہ ہے یہ کلورین اور ہیڈروجن اسی طرح آگے جلتا رہے گا اس کلورین کے ساتھ دوسرا ہیڈروجن آ جائے گا تو یہ جو اس مالیکول کے یہ ایک پھروں مالیکول ہے اچھیل کا ان کی درمیان میں جو فورس آف اٹریکشن ہے وہ ڈائپل ڈائپل انٹریکشن ہے اب ہم پڑھیں گے ہائیڈروجن بانڈنگ ہائیڈروجن بانڈنگ جو ہے یہ پہلے اس کے اندر جو ضروری چیز ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ ہائیڈروجن بانڈ is a top path type of ڈائپل ڈائپل انٹریکشن جو ہائیڈروجن کا بانڈ بنا ہوگا ہے وہ تو ڈائپل ڈائپل ہے لیکن وین ہائیڈروجن فارم پولر کوولنٹ with a more الیکٹر نیگٹیو ایٹم like نیٹروجن یا اکسیجن اب میں آپ کو اس کی اکسیجن کی ایکزیمپل دوں جو ایزی ایکزیمپل ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ یہ یہ دیکھیں ہائیڈروجن نے اکسیجن کے ساتھ مل کے کیا بنایا ہے پانی بنایا ہے یہ ایچ ٹو او ایک پانی کا مالکول ہے یہ ایک اکسیجن نے دو ہائیڈروجن ایٹم کے ساتھ مل کے ایک باؤنڈ بنایا ٹھیک ہے کوولنٹ باؤنڈ بنایا یہ کہتا ہے یہ بن گیا پانی اب پانی کا ایک دوسرا مالکول ہے یہ یہ بھی ایچ ٹو ہو گئے اس ہائیڈروجن کا یہ جو مالکول یہ اس مالکول کی اکسیجن تھی اس کو پر نیگٹیف چارج ہے اس کو پر پیزیٹیف چارج ہے ان کی درمیان میں جو ایک باؤنڈ بنے گا اس ہائیڈروجن کی اور اس اکسیجن کے یہ الہیدہ سے پانی کا مالکول ہے اور یہ الہیدہ سے پانی کا مالکول ہے اس پانی کے مالکول میں سے اکسیجن کا اس ہائیڈروجن کے ساتھ جو باؤنڈ بنے گا باؤنڈ نہیں بنے گا جو ایک فورس آف اٹریکشن بنے گی یہ جو دور یہ لائن سے زہر ہے اس کو کہیں گے ہائیڈروجن بانڈنگ یہ ہائیڈروجن اس ہائیڈروجن کی یہ والی نہیں ہے یہ تو بانڈ بنا ہوئے لیکن یہ دوسری مالکول کے ہیڈروجن کے ساتھ جو اس اکسیجن کا ایک فورس آف ہیڈریکشن ملٹ اپ ہوگی اس کو کہیں گے ہم ہیڈروجن بانڈنگ سیم اسی طرح یہاں پہ ایک اور ہیڈروجن کا مالکول آئے گا اس ہیڈروجن کے ساتھ دوسری اکسیجن فار ایکزیمپل اس طرح یہاں اور بنا دی جائے تو اسی طرح کا ایک بندن بن جائے گا جس کو کہیں گے ہم ہیڈروجن بانڈنگ یہ انہوں نے دوسری آپ کو ایکزیمپل دی ہے ٹھیک ہے تو میں جو ایزی ایکزیمپل تھی آپ کو وہ سمجھا دی ہے کہ ہیڈروجن پانی کا جو بانڈ ہے وہ بنا ہوا ہے وہ ہیڈروجن بانڈنگ سے یعنی کہ ایک پانی کے مالکول کی ایک ہیڈروجن کی دوسری پانی کے مالکول کی اکسیجن کے ساتھ جو فورس آف اٹریکشن ہوگی اس کو ہم کہیں گے ہیڈروجن بانڈنگ یہ قسمیں تھیں دو انٹر مالکولر فورس کی انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں ہم اگلا ٹاپک 4.5 نیچر آف باؤنڈنگ اینڈ پروپرٹیز یہ پڑھیں گے تو دیکھتے رہے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ